ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اسلام بات سے میں ہوں ڈاکٹر عثمان بلوچ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سن رہے ہوں گے حال عویلے آج کل کے اور روز بروز موجودہ حکومت کے جو جھوٹ بے نکاب ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کی خودداری غیرت اور ان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ فلان بندہ شرمندگی سے مر گیا ہے لیکن بعد میں نیچے لکھتے ہیں کہ نہیں یہ خبر غلط تھی اسے شرمندگی یا ندامت کوئی نہیں ہے جھوٹے مقدمے قائم کرنے کے حوالے سے تو اس میں رانہ سناولہ واپس آگئے باہر نکل آئے اور وہ جس نے خدا کو جان دینی تھی اس نے وہ پتہ نہیں کب جان دے گا نہ اس نے ویڈیو دکھائی نہ کلپ دکھائے اور نہ ہی کچھ اور لیکن یہ ہے کہ ان کی نہ شرمندگی ہے نہ ندامت ہے اور نہ ہی قوم سے کوئی معافی ہے مجال ہے کہ اس سلیم انہوں نے کچھ کیا ہو لیکن روز بروز جو ان کے جھوٹ کے بنیاد پر ان کے انتقام کی بنیاد پر جو صورتحال ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عمرانی حکومت روز بروز کمزور ہو رہی ہے اور اس کمزوری کا وہ جو انتقام لے رہے ہیں وہ اسی طرح لے رہے ہیں اور یہ بوزدلی اور بوزدلی کے علاوہ خوف ہوتا ہے جب آپ بلا وجہ جھوٹے مقدمات قیم کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر اور قسمیں اٹھا کر مطلب اس میں نہ آپ کو ایمان دنیا تو دنیا ہے یار سیٹ کے لیے خدا کا خوف کرو نوکری کے لیے خدا کا خوف کرو حکومت میں وزارت کے لیے کچھ خدا کا خوف کرو بلکل خدا کا خوف نہیں ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کو جان دینی ہے میرا رب میرے بس کرو خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو آپ جھوٹے مقدمات میں ہیرون ڈال کر جس کی سزا موت ہے انتقام کی آگ آپ کی کب ختم ہوگی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طریقوں سے ہم ملک کو اٹھا لیں گے کبھی بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی حکومت سٹیبل ہو جائے گی کبھی بھی نہیں اب آپ کی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے ادارے بھی کمزور ہو رہے ہیں جی ہاں جو شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھے ہوئے محترم وہ جو تصویریں آ رہی ہیں تو ان تصویروں میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کے جھوٹ کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اپنے اداروں کو کمزور کیا ہے تصور کریں کہ آپ کو نہ اپنے ملک کی فکر ہے نہ آپ کو اپنی عزت کی نہ قوم کی عزت کی بس ایک انتقام ہے جو چلتا جا رہا ہے آپ اتنے عرصے میں کتنے قانون پاس کی آپ نے کچھ نہیں آپ نے اپنے سیاستدان بھائیوں کے ساتھ مل کر حضب اختلاف کے ساتھ مل کر کوئی ملک کی بہتری کا کام کیا ہو کچھ نہیں وہی انڈے وہی کٹے اور وہی صورتحال کوئی ملک کی ترقی کا بڑا کام اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حیرت ہوئی اس وقت جب میں نے اسلام آباد میں دیکھا یہاں پہ جو سینیٹری ورکر تھے ان کو تین مہینوں سے چار مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی سینیٹری ورکر جو کرسچن برادری ہے ان کی ابھی عید ہے کرسمس ہے لیکن اس کرسمس کے موقع پر ان کو تنخواہ نہیں ملی جو ہمارے میں ان کو ہیرو کہتا ہوں ہیرو بھی اس طرح کہتا ہوں کہ وہ اگر چار دن اپنا کام چھوڑ دیں آپ کے اسلام آباد میں آپ کے لاہور میں ایسی بدبو اور تافن پھیل جائے کہ آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے لیکن ان مظلوموں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ ان کو تنخواہ البتہ ان کے گرد جنہوں نے حسار بنا کے ہمارے کمانڈوز بھی کھڑے تھے پولیس بھی کڑی تھی رینجر بھی کھڑے تھے پتہ نہیں کون ان کو گھیرا ڈالا ہوا تھا میں جارہا تھا پریس کلپ کے سامنے سے میں گزرا مجھے حیرت ہوئی اور بڑا دکھ ہوا کہ آپ ان سیکیورٹی والوں کو جو پیسہ دے رہے ہیں ان بیچارے سینیٹری ورکر کو کرسین برادری کو جو ہم گند کرنے والے ہیں وہ صفائی کرنے والے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ چار دن اگر صفائی نہ کریں تو آپ کا وزیراعظم ہاؤس بھی بدبو اور ڈینگی سے نہ بچ سکے اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا بھی سانس لینا محال ہو جائے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم باقی معاملات پر ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بیچین بھی ہو جاتے ہیں مصدرب بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ان غریبوں پر ہونے والے ظلم کے اوپر سارے کیوں خاموش ہیں کس کس کا رونا روئیں ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے کرسمنس کے موقع پر ہمارے وہ کرسچن بھائی جو ہمارے ہم وطن ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے صحت اور صفائی کی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ان نظیفت و نصف الایمان تو وہ کام وہ کر رہے ہیں اور ان کو تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں ملک میں کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے اس وقت میں اجازت چاہوں گا کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے گفشت کے ساتھ